بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کفار مکہ کو ایک میسید دیا جا رہا ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے میرا رب تو وہ ہے جو واحد ہے جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی جو سب کو رزق دیتا ہے جو سب کا پالنے والا ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ میرا رب اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے جیسا کہ حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے پڑا اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ساجی اس کا شریک بناتا ہے تو ان لوگوں کو اللہ جو ہے وہ صفحہ خستی سے مٹا دیتے ہیں جیسا کہ سبہ والوں کے ساتھ ہو اب میرا رب تو وہ ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے بلاو ذرا جس کے جو تمہارے خیال میں تمہارا رب ہے جس کو تم نے ملا رکھا ہے جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو بلاو تو صحیح ان کو جو اللہ کے علاوہ رزق دینے والا ہے کل کہہ دیجئے پوچھئے ان سے کل ادعو ادعو لفظ کس سے ہے دعا بلانا پکارنا ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا وہی ہوتی ہے پکار ہوتی ہے جو اللہ کو بلائا جاتا ہے کل ادعو علف عمر کے لئے وہ علف جمعہ کے لئے لگا ہوا ہے بلاو ذرا ان لوگوں کو ذانتم خیال ہے تمہارا جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے من دون اللہ ہے سوائے اللہ کے بلاو ذرا میرا رب تو وہ تھا جو ملک رکھتا ہے جو بادشاہ ہی رکھتا ہے اس زمین و آسمان کی ہر چیز اس نے تکلیق کی ہے تو جو اللہ کے علاوہ ہے جو بلاو ان کو لا يملکونا نہیں وہ اختیار رکھتے مسکالا ذررت فی السماوات ولا فی الارض مسکالا ہم وزن ہم پلہ کس کے ذرے کے وہ ایک ذرے کے برابر جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے ان کا کیا اختیار ہے آسمانوں میں اور زمین میں کیا انہوں نے آسمانوں میں زمین میں کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ بٹھا ہے کیا وہ اللہ کے ساتھ شریک رہے ہیں کیا اللہ کی وہ مددگار ہیں کیا اللہ کے ساتھ ان کا کوئی حصہ ہے اس میں بلاو ذرا ان کو تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں ہمارا رب تو وہ ہے جس نے یہ کائناہ تخلیق کی اللہ کے علاوہ تم جس اور کو جو کسی اور کو پکارتے ہو کسی اور کے کلمے پڑتے ہو ذرا بلاو بلا کے بتاؤ ہمیں ہم نے تو دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ اللہ کون ہے لا یملکونہ نہیں وہ اختیار رکھتے ملک رکھتے مسکالہ برابر ذرا ایک ذرے کے بھی فسماواتے والا کیا وہ فرمایا گیا ہے یہ لوگ تو خجور کے ایک چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں اگر ان کے معبودوں کے سامنے رکھا ہوئے کھانے میں سے مکھی کوئی اٹھا کے لے جائے یہ اس سے واپس نہیں لے سکتا کس بل بوتے کی اوپر تم ان کو جو ہے وہ اللہ کے صادق قرار دیتے ہو جو مجبور ہوتا ہے محکوم ہوتا ہے جو مخلوق ہوتا ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو وہ ہے جس کے نہ آگے نبیشے نہ آگے کوئی نہ پیشے کوئی اور یہ یہ تو اللہ کے پیدا کیوں ہیں یہ اللہ کے اپنی بقا کے لیے اپنی زندگی کی سانسوں کو روار رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو جو مجبور ہے محکوم ہے مخلوق ہے وہ رب کیسے ہو گیا وہ کیسے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا نہ تو وہ کسی ملک کا اختیار رکھتے ہیں ان کی کچھ ملکیت ہے کہ ہاں جی چلو حصہ ہو وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا اور نہ ہے لیے ان کے ان دونوں میں سے مِنْ شِرِقن کوئی شرکت کوئی ساجدھاری کوئی پارٹنرشپ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ان کا کوئی اختیار ہے دیکھیں سفارش بھی کس سے کی جاتی ہے اس سے سفارش کی جاتی ہے جو برابری کا ہو جس کے اوپر کچھ احسان کیے ہو جس کے ساتھ کوئی شراکت ہو تو وہ تو کسی چیز کے نہ تو ذرر برابر کے مالک نہیں ہیں ازوین و آسمان کے بنانے میں کیا انہوں نے کوئی ہاتھ بٹایا تھا اللہ کوئی شرکت کی تھی انہوں نے و مالہم من ذہیر اور نہ ہے اس کے لئے منہم ان میں سے کوئی ذہیر مدد کرنے والا کہ ہاں جی اللہ یہ امارت بنا رہا تھا یہ انٹیم پکڑانے والوں میں سے ساتھ تھے یہ ممکن کیسے ہے جب وہ تھائی کچھ نہیں تو پھر تمہاری اکل کیا گھاس شرنے سے لی گئی ہے کہ تم لوگ جو پھر اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اوروں کو جو شریک کرتے ہو اب وہ یہ مانتے تھے کہ ہاں کچھو کس نے پیدا کیا اللہ نے رزق کس نے دیا اللہ نے ان کو کیوں پوچھتے ہو پھر اس لئے پوچھتے ہیں کہ یہ کل کو ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے وہ کیا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتوں کی عبادت کی جاتی تھی بقاعدہ وہ کہتے تھے بیٹیاں چونکہ باپ کی لادلی ہوتی ہیں اس لئے ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے ہاں جا کے تو یہاں پہ اس شفاعت کے کنسپٹ کو سفارش کے کنسپٹ کو اگر ہم پوچھا جائے کسی سے تو ہمارے سببس میں یا دہاتوں گاؤں میں ایک بڑی عام مثال ہے اور وہ عام مثال دیتے ہوئے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی جو ہے وہ توہین کے مرتقب ہو رہے ہیں وہ دیکھو جی ڈی آئی جی سے ملنا ہو تو پہلے سپائی سے یا مرر سے تو ملنا ہی پڑتا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اللہ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا تم لوگوں نے اللہ تو وہ ہے جو ہر دل میں ہے اللہ تو جس کو چاہو ڈریکٹ سنالو باقی کسی کو سناؤ گے تو کسی کی وساطت سے ہوگا اللہ تو وہ ہے جب چاہو اللہ نے تو کہا تھا اس وقت شیطان کو بھی شیطان نے جب کہا تھا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میرا بندہ ابھی اگر تیرے جھانسے میں آ بھی گیا تو اس کے بعد جب بھی وہ روئے گا جب بھی وہ گریہ ذاری کرے گا جب میرے سامنے آئے گا میں معاف کر دوں گا اس کو تو جب اللہ نے یہ ڈریکٹ کہہ دیا تو پھر درمیان والا کونسپٹ کیا ہو گیا کیا مجھے کہہ لیں کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے کہ ہاں یار میری اللہ سے یہ سفارش کر دو اب سفارش بھی کس کس کی جاتی ہے لا تنفعو شفاعت ولا تنفعو اور نہیں وہ نفع دے گی شفاعت سفارش اندہو اندہ پاس اس کے اور وہ سفارش اس کے پاس کوئی نفع نہیں دے گی اللہ مگر لی من آزین اللہ لیے اس کے جس کے لیے اس نے اجازت دی دیکھیں سفارش کا بھی سکوپ یہاں پہ جو ہے وہ ڈفائن کر دیا گیا ہے سب سے بڑی شفاعت سفارش شفاعتِ کبرا ہوگی شفاعتِ کبرا کون کرے گا کہ روزِ محشر اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عشق کے سامنے جو ہے وہ سعیدہ ریز ہوں گے کب تک رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا کس کن الفاظ میں اللہ کی سنا اللہ کی حمد بیان کریں گے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس وقت کیا ہوگا کب تک کروں گا یہ مجھے نہیں پتا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھو تمہاری بات سنی جائے گی کہو تمہاری بات ماننی جائے گی جو مانگو گے وہ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعیدے سے سر اٹھائیں گے اور کیا سفارش کریں گے کہ اللہ تیری مخلوق پریشان ہے اس کا حساب کر دیں یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو اس کو اس کو بخش دو پہلی جو شفاعتِ کبرا ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اللہ تیری مخلوق پریشان ہے ان کا حساب شروع کر دیا جائے تو سفارش کا کنسپٹ سفارش کا کنسپٹ تین چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوں تو پھر وہ سفارش کا کنسپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے پہلی بات قرآن میں بار بار کہا گیا سفارش کا حق اس کو دیا جائے گا جس کو اللہ عزت دینی جس کو اللہ نے عزت دینی ہوگی کیا اللہ کے علم میں نہیں ہوگا کہ کسی کی سفارش میں اللہ کو نہیں پتا کہ اس کے عامال کیا تھا یہ تو اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا جس کا مرتبہ بلند کرنا چاہے گا اسے پوچھے گا اچھا اس کے بارے میں اے ابو بکر اس کے بارے میں تمہارا کیا کیا اب ایک تو اس کو عزت مل گئی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سفارش اس کے لیے کی جائے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا رحم کرنا کہ اس کو معاف کر دیا جائے جس کے اوپر اللہ رحم کرنا چاہیں گے اس کے لیے سفارش کا کہیں گے وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اندر سے کیا ہے اب ایک تو ہو گیا کہ جس سے کروائی جانی ہے جس کے لیے کی جانی ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا اور تیسری بات جس گناہ کی بخشش ہونی کرنی ہے اللہ نے اللہ نے اس گناہ کے لیے کہنا کہ اس کو کہہ دو تو ایک سکوپ تو ہمارے پاس نیرو ہو گیا ہم کس بیسس کی اوپر سب کے لیے جو کر بیٹھیں کہ جناب ہماری سفارشی ہو جائیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سفارش وہ کر سکتا ہے جو برابر کا ہو جس کی بات مانی جاتی ہو یا وہ بڑا ہو یا کچھ ساجدار ہو یا شریک ہو جب ایسا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے اور پھر سفارش بھی صرف جس کو اللہ اجازت دے گا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے اجازت دی یہ تینوں باتیں یہ ہے وہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں جس کے لیے اللہ راضی ہوا کوئی فائدہ نہیں دے گی تو اس لیے یہ جو کونسپٹ ہے نا کہ درمیان میں سے کسی کو ڈال کے نہیں یہ ہے کہ خود اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں اٹھیں اللہ کے لیے جو ہے وہ صبح اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالی تو اس وقت پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں ہیں آوازیں لگاتے ہیں فرشتے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوالی ہے کوئی فریاد کرنے والا یقین کہ یہ مانگ کے دیکھئے دیتا ہے اللہ اللہ سنتا ہے اللہ باتیں کرتا ہے ہم کوشش تو کریں ہم تو شارٹ کٹس ڈونٹیں ٹھیک ہے جا کے اس کو کہہ دیا ہے وہ میری سفارج کر دے گا اس کو کہہ ہوں کہ وہ پیر مجھے بباری سے نجات دلوا دے گا میرے لئے رزق بندہ بس کر دے گا بھئی تمہیں خود کیوں نے اس کے پاس گئے ہو جا کے کچھ دیا دلایا ہے اللہ تو مفت میں ساری باتیں سنتا ہے اور اللہ دیتا کسی سے کہو گے اس نے دے دیا تو اس کا جا وہ احسان ہے نہ دیا تو تمہارے لئے ذرالت ہے اللہ تو وہ ہے جو جس وقت مانگو گے اس سے وہ دے دے گا تو کشفات کا کنسپٹ صرف اس لئے کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ ایک کلیریٹی کے ساتھ یہاں پہ جہاں بتا دیا گیا سوائے اس کے جس کو اجازت دی جائے حتی یہاں تک کے اضاف فضیع فضیع خوف کا جاتا رہنا گبراہت دور ہو جانا جب جاتی رہے گی گبراہت انکلوبہم ان کے دلوں سے کالو کہیں گے مازا کیا استفامیہ ہے مازا کیا کالا ربکم کیا کہا تیرے پروردگار نے تمہارے پروردگار نے اب یہ برہت کب جاتی رہے گی اب اس کا جواب کیا ہے کالو کہیں گے یہ تو کنفرم ہے کہ یہ ہے فرشتوں نے کہا کہوں کہیں گے کالو کہیں گے الحق سچ کہا اللہ نے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حکم فرشتوں کو دیتے ہیں اس وقت فرشتوں کو سنتے تھر تھرہ اٹھتے ہیں اس وقت جہاں وہ غشی سی تاری ہو جاتی ہے ان کو اللہ کی حیبت سے جہاں وہ تھرہ اٹھتے ہیں اور پھر جب تھوڑی سی ان کو ہوش آتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں دوسروں سے اللہ نے کیا فرمایا کیا کہا پروردگار نے جو وہ فرمایا اللہ نے سچ کہا جتنے بھی پیغام آتے ہیں اوپر سے نیچے اترتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ اوپر سے نیچے والا نیچے سے اس سے نیچے والا اسی طرح پاس آن چلتے ہیں ایک تو اس کا کنسپٹ یہ لیا گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ کرتے رہے شفاہ دونتے رہے لوگوں کے در پہ جہاں وہ سجدے کرتے رہے جس وقت وہ لینے والے آئیں گے پہلے تو ہوش نہیں ہوگا کہ اچھا یہ کیا ہونے لگا ہے میرے بعد اور جس وقت جہاں وہ پھر موت کا ضرورہ اور سکرات کا عالم ہوگا اس وقت کہیں گے جب وہ لینے والے اور پھر یہ آگے سے کہے گا کیا یہ سچائی ہے اس سچائی کو تم بھول بیٹھے ہوئے تھے اور تیسرا کنسپٹ اس کا یہ لیا گیا ہے روز محشر جس وقت قبروں میں صرف آخری سور فونکا جائے گا اور اٹھائے جائیں گے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت جہاں وہ کہیں گے ہاں کیا یہ سچ ہے یہ سچائی ہے وہ کہیں گے کیا کہا رب نے پروردگار نے فشتے کہیں گے الحق سچ ہے کیا سچ ہے جو دنیا میں قرآن ہمیں پیغام دیتا رہا ہے وہ سچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سبق ہمیں پڑھا دیں آیتیں جو سبق پڑھا کے گئے ہیں وہ سچ ہے ہم اس وقت اس سبق کو نہیں مانتے رہے قرآن کو ہم نے جہاں وہ ایک سائیڈ بے رکھ دیا قرآن کی بات ہم نے سونے نہیں قرآن سے ہم نے باتیں نہیں کی جب قرآن سے ہم نے باتیں نہیں کی تو قرآن نے بھی پھر ہمیں جہاں وہ دوست بنانا شوڑ دیا قرآن کو دوست بنائیں گے تو قرآن تمہیں دوست رکھے گا اگر قرآن کو جہاں تم ایک غلاف میں لپٹا کے رکھ دو گے قرآن بھی تمہیں پھر ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز جس سے ہم بات ہی نہ کریں جس کی ہم سنے ہی نہ جس کی ہم سمجھے ہی نہ جس کی اوپر ہم عمل ہی نہ کریں کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر راہ دکھا دے تمہیں صحیح سیدھا راستہ بتالے کے ادھر جانا ہے تمہیں ہم جا رہے ہیں راستے میں راستے میں ہم راستہ کھو گئے ہیں جب تک ہم کسی سے پوچھ کے بات نہیں کریں گے کون ہمیں صدی راست ہو جائے گا تو ہمیں صدی راست ہو جانے کے لیے یہاں پہ قرآن ہے بارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تیبہ ہے جب ہم پوچھیں گے نہیں وہ بتائے گا نہیں کون بتائے گا ہم تو ہم نے راہ پوچھا نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پوچھ لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپنی راہ گم کر بیٹھیں ہم کھو بیٹھیں راہ ہم کہیں جانے کی بجائے منزل تو ہماری جنت ہے اور ہم جہنم میں جو ہے وہ گڑوں میں جو ہے وہ گرتے چلے جائیں تو پوچھیں قرآن سے باتیں کریں قرآن سے کیا ہے کالول وہ کہیں گے الحق یہ سچ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير اور وہ ذات بلندیوں والی اور بڑھائیوں والی ہے بڑھائی اس کے علاوہ اور کسی کے کارساس نہیں ہے اچھا کل کہہ دیجئے یہاں پہ کل کا مانج ہے وہ سوالیاں نشان میں آئے پوچھئے ذرا مَنْ يَرْزُكُكُمْ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں سے اور زمین سے دیکھیں کسی سے بھی پوچھ لیجئے اس سے وہ انکاری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے انکاری نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جب وہ اوروں کو شریک بنا رکھا ہوا ہے اس وقت بھی جو قریش تھے جو کفارِ مکہ تھے اللہ کے انکاری نہیں تھے لیکن وہ ساتھ لاتو اعزا کو جائے اور منات کو جائے وہ مانتے تھے ان کی پوجاہ خات کرتے تھے تین سو ساٹھ متخانے کعبے میں رکھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھے کس نے کون رزق دیتا ہے اب یا تو اگر اللہ کا نام لیں تو پھر تو محمد کے پیغام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق ہو گئی اب اگر اس سے جو ہے وہ انکار کر دیں تو عقیدہ تو یہی کہتا تھا کہ اللہ ان کو جو ہے وہ دیتا ہے اب وہ ایک گوم گوم کی حالت میں چپ کر کے بیٹھے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون جب آگے سے ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اگلا جواب نہیں دیتا پھر کیا ہوتا ہے ہم اس کو خود بتاتے ہیں کہ اس کا بات کا جواب یہ ہے یہ ہماری روز برہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی آتا ہے پوچھئے کون رزق دیتا ہے اسمانوں سے چپ ساتھ گئے ہیں کوئی آواز نہیں ہے پھر حکم ہوتا ہے قل اللہ بتاؤ انہیں اللہ دیتا ہے بتاؤ انہیں اللہ دیتا ہو اب بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے اللہ کی توحید کا اللہ کی خلقیت کا جہب پرچار کرنے والے دوسری سائٹ پہ وہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک منانے والے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں دونوں سچ پہ ہوئے ہیں دونوں باطل پہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے ایک پارٹی تو سچ پہ ہے اور ایک پارٹی جی ہے وہ گمراہی میں ہے کہہ دیجئے بتائیے اے اللہ وَإِنَّا عَرْبِشَكْهَمْ عَوْيَاكُمْ يَا تُمْ لَا عَلَىٰ خُدًا پر ہیں ہدایت کے اَوْ فِي ظَلَالٍ مَبِين یا ہیں کھلی گمراہی میں اب دونوں میں سے ایک پارٹی تو ہے نا ایک وہ جو جس نے اللہ کی اللہ کی وحدانیت کے اللہ کی طاقت کے اللہ کی قوت کے دلائل کے امبار لگا دیئے اب دوسروں کے پاس اس کے بدلے میں کوئی دلیل نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر یہی ہے کہ ایک سچ پہ ہے اور ایک باطل پہ ہے قُل کہہ دیجئے لا تُسْعَلُونَ نہیں تم سے پوچھا جائے گا اگر تم نہیں وانتے تو پھر ٹھیک ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے نہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں نہ مجھ سے جائے وہ سوال پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ تو ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہے قُل کہہ دیجئے بتا دیجئے ان کو لا تُسْعَلُونَ سوال کرنا سین حمزہ لام تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما اس بارے میں جو عجرمنا جو گناہ کیا ہم نے لفظ تو اس کا لفظ کیا ہے جرم جرم ہے عجرامن سے لیکن اس کا معنی کیا ہے گناہ نہیں تم سے پوچھا جائے گا اگر ہم غلط راہ پہ ہیں تو ہمارے گناہوں کے بارے میں وَلَا نُسْعَلُو اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا اما تَعْمَلُونَ جو تم کرتے رہے ہو تو بات تو ختم ہوگی کہ میں نے اپنا حساب دینا اس نے اپنا حساب دینا ہے میرے عمال میرے ساتھ ہیں لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلِيْهَا مَقْتَسَبَتْ جو کمائی کی ہے وہ اپنی ہی کمائی جی ہے وہ سر پہ اٹھائے گا کچھ اور نہیں ہوگا وَلَا نُسْعَلُ اَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہ تم سے سوال پچھا جائے گا جو ہمارے بارے میں اب ہوگا کیا پھر کل بتائیے ان کو اجمعو بینانا ربنا اس دن ہمارا رب ہمیں کٹھا کرے گا اس دن کٹھا کر کے پھر جو ہے وہ لیدہ لیدہ کر دے گا یہ جنتی ہیں یہ دوزکی ہیں جنتوں والے جنتوں میں جو ہے وہ مزے کریں گے دوزکوں والے جو ہے وہ دوزک کی آگ میں جو ہے وہ جل رہے ہوں گے وہ کٹھا کرے گا ہمارے دن سمہ پھر یفتہو بینانا وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان آج اس بات کی اوپر ہمارا تائب نہیں ہو رہا نا کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے تو ایک دن آئے گا جس دن وہ کٹھا کرے گا اور اس دن وہ فیصلہ کر دے گا اب اس سے بڑھ کے تو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے سمہ یفتہو بینانا پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان بالحق کے سچائی کے ساتھ سچائی کیاک ہوگی جس نے جو کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا وہاں پہ اس سکت جو اس نے بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا جو برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا اس کو خود احساس ہو جائے گا کہ یہ میرے اچھے کام تھے حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اور وہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا علم رکھنے والا علیم دونوں اسمائے حسنہ میں سے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں دونوں سیگہ موالگ ہیں علیم علیم علم عزل سے لے کے عبد تک کا علم رکھنے والا عبد عبد تک کا انفینٹی کا سیگہ سیگہ موالگا ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ وہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے اس کو پتہ ہے کون حق پہ ہے اس کو پتہ ہے کون میری راہ پہ چلا کس نے میرے رسولوں کی بات مانی کس نے میرے رسولوں کو ستایا کس نے ان کو جھٹلایا اس سے بہتر اور کون جانتا ہے کل پوچھ یہ ذرا آرونی دکھاؤ ذرا مجھے اللہ زینہ ان لوگوں کو ذرا اچھا چلیں ایک سائیڈ بے رکھیں ساری گفتگو وہ جو تمہارے جو ہیں وہ معبود ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے دکھاؤ تو صحیح وہ ہیں کدھر اچھا مجھے بتائیں ان کا کہ وجود ہے اگر وہ وجود ہے ان کا تو دیکھیں ان کو کہ کیا وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں جتنی اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ہے وہ تو خود مجبور ہیں وہ تو خود اٹھا کے ایک لکمہ جہاں وہ اپنے موہ میں نہیں ڈال سکتے وہ تو اللہ کی بنائی کی ہوا کے علاوہ کہیں سانس نہیں لے سکتے تو ذرا ملاو کل کہہ دیجئے ملاو ذرا مجھے دکھاؤ ذرا مجھے وہ لوگ الحق تم بہی الہا کر رکھا ہے ملا رکھا ہے تم نے ساتھ اس کے شرکا شرکوں کو ذرا وہ شرکوں سے تم ملاو نا جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے اب آگے کیا ہوگا چپ کوئی جواب نہیں سکوت ہے اللہ ہرگز نہیں ایسا کوئی ہوئی نہیں سکتا جو اللہ کے ساتھ ہو ایسا کوئی ملئی نہیں سکتا جو اللہ کے ساتھ شرک ہو ہرگز نہیں کل اللہ ہرگز نہیں کیسے ممکن ہے کہ یہ کسی کو لے آنگے دکھا کے کتنے چیلنج قرآن میں ان کو کیے گئے کسی چیلنج کے پورے اترے ہو قرآن تو وہ ہے جس نے بتایا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا حال میں کیا کرنا ہے مستقبل میں کیا ہوگا تینوں باتوں کا احیاطہ تو قرآن نے کہہ دیا باقی اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا جب ان کو کہہ دیا گیا کہ وہ جھوٹے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا شریک ہو تو بداؤ نا ذرا بتکھاؤ وہ کیسے اللہ کو سفارش کریں گے کیسے اللہ کے شفاعت کرنے والے سفارشی ہوں گے ذرا ملا ہو تو صحیح ان کو ہمیں ہرگز نہیں وہ نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ اللہ ہے غالب حکمت والا وہ ہے طاقتور وہ ہے غلبے والا وہ اس کی حکمت والا ہے مقابل نہیں کھول کھول کے قرآن نے جو ہے وہ کنسپٹ ہمارے سامنے کلیر رکھ دی ہیں لیکن بات تو تب ہے نا کہ جب ہم قرآن کو دیکھیں سنیں سمجھیں اور پڑھیں اور سمجھیں ہم نے تو ثواب کے علاوہ قرآن تھے اور کوئی کام لینا ہی نہیں ہے تین پڑھ لیے چار پڑھ لیے سات پڑھ لیے دیکھیں نیکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر حرف پہ نیکی ہے تین الفاظ ہیں نیکی ہے لیکن قرآن اس لئے نہیں اترا تھا کہ صرف اس کو ثواب کی گھر سے رکھ لیے جائیں قرآن تو تمہیں بتانے آیا تھا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے تم سے اللہ نے جو اپنا نائب بنایا ہے تم سے کیا کام لینا ہے تم سے وہ کام لینا ہے جو اس مخلوق سے کام لیا جا رہا ہے جن میں بلڈن ہے جس میں نافرمانی نہیں ہے اللہ کو مان ہے ہم پہ اپنی اس خلق کے اوپر کہ میری وہ خلق ہے کہ یہ وہ کام کرے گی جس کو میں اختیار بھی دوں گا لیکن یہ وہی کام کرے گی جو میری دوسری مخلوقات کرتی ہیں جن کے ذمہ صرف کام کرنا ہی ہے ان میں نافرمانی نہیں ہے اس لئے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں کیونکہ ان میں نافرمانی ہے ہی نہیں تو اللہ کا یہ مان تھا اس خلق کے اوپر اور مان ہے کہ یہ وہ میری مخلوق ہے کہ اس کو میں اختیار بھی دوں گا سب کچھ دوں گا لیکن اس کے باوجود سب اختیار رکھنے سب نفس کے باوجود یہ ہے وہ میری راہ پہ چلے گی اب ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کا مان کس طرح توڑ رہے ہیں شیطان نے دعویٰ کیا تھا کیا ہم اس کی بات مان رہے ہیں یا جو اللہ کا مان تھا اس مان کے اوپر جب ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اس فیصلے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کا بندوست کیا ہمارے لیے منول بیجا ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا نہیں پکڑیں گے تو پھر ہم سبا والوں کی طرح مٹ جائیں گے کوئی ہمارا حال نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق دے جزاک اللہ خیر سبحانہ کاللہ معاو پہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد ربنا لا تعخذنے ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہ وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکتلنا بهی وفونا وقفل لنا ورخمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافر ربنا لا تضیق قلوبنا ادبادا اس حدیتنا وحبلنا من لد ان کا رحمہ اننا کانت الوحاب رب اخفر ورحمو اللہ مقفل لنا ورحمنا اللہ مقفل لنا ورحمنا سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین جزاکا